بسم اللہ الرحمن الرحیم مواہبِ ربانیہ گناہوں کے تقاضوں سے گھبرانا نہیں چاہیے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں گناہ کے تقاضے اور حسینوں کو دیکھنے کے تقاضے زیادہ ہوں اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ تقاضے ہی تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا ذریعہ ہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کرو جس سے دل شکستہ ہو جائے گا جو زیادہ عاشق مزاج ہے اور زیادہ نظر بچاتا اس کا دل بار بار شکستہ ہوتا رہتا نفوز کرتی ہیں اللہ تعالیٰ دل کو اسی لئے توڑتے ہیں کہ جب دل پانچ پانچ ہو جائے تو میری تجلیات قرب اس کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھایا فرماتے ہیں بربرونِ کوہ چوزد نورِ سمد بربرونِ کوہ چوزد نورِ سمد پارا شدتا دردرونِ شمزنت جب کوہ تور کی ظاہری سطح پر اللہ تعالی کی تجلی سمدیت نازل ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ میرے اندر بھی اللہ کی تجلی آ جائے اگر یہ ثابت رہتا اور نہ ٹوٹتا تو تجلی اوپر ہی اوپر اوپر رہتی اندر داخل نہ ہوتی اسی طرح جو لوگ گناہ سے بچنے کے مجاہدات میں منی تمناوں کا خون کر کے دل کو پاش پاش کرتے ہیں تجلی قرب ان کے ذرے ذرے میں سما جاتی ہے اور ان کی نسبت اولیاء ایسے دیقین کی ہو جاتی ہے ایسے شخص کی گفتار اس کا کردار اس کی رفتار اس کے جینے کے اطوار دلالت کرتے ہیں کہ اسی نمک شکستہ دل رکھتا ہے میرا شعر ہے میر میرے دل شکستہ میں جامومینہ کی ہے فراوانی ایسا دل شکستہ تجلیات سے معمور ہوتا ہے ایک شاعر نے اس کے متعلق عجیب شعر کہا میں قدے میں نہ خانقا میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے اور احکر کا شعر ہے ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہیں دل تباہ میں فرما روائے عالم ہیں خون عارضو مطلعہ اعطاب قرب ہے اشارت فرما ہے کہ جب سورت نکلتا ہے تو افق مشرف سے سرخ ہو جاتا ہے اسی طرح جس کے دل کے آفاق میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورت تلو فرمانا چاہتے ہیں اس کو خون تمنا کا حوصلہ و حمت دیتے ہیں اور اپنی تمام بری عارضوں کا خون کرتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ خون عارضو کرتا ہے کہ اس کے دل کا پورا آسمان لال ہو جاتا ہے دنیا کے آسمان کا تو خالی مشرف لال ہوتا ہے جس سے ایک سورت نکلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حاشقین اپنے قلب کے جملہ آفاق کو سرخ کر دیتے ہیں لہذا ان کے قلب کے جملہ آفاق سے قرب و نسبت معاللہ کے بے شمارہ آفتاب تلو ہوتے ہیں لیکن اس کے قیب کو وہی جانتا ہے جس کو یہ نسبت خاص سا نصیب ہوتی ہے نسبت معاللہ کی علامت ارشاد فرمائے کہ جس کو نسبت خاص سا معاللہ نصیب ہو جاتی ہے یعنی جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے سلاتین کی تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں آفتاب و مہتاب کی روشنی اس کی نظر میں پھیکی پڑ جاتی ہے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمہ محفل کی پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چھنگاریاں دل کی اور لیلہ کائنات کے نمکیات اس کو جھڑے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی ان کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے اور اس کی فنائیت ہمہ وقت ان کے سامنے ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز کے مستقبل کا اثر اس کے حال میں بھی ہوتا ہے جس سے جامن کا چھوٹا سا پودا ہے اس کی پتی کو اگر آپ چکھیں گے تو جامن کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا پس جو لاشیں فنا ہونے والی ہیں ان کی فنائیت کے اثار ان کی ابتداء وعالم شباب میں بھی ہوتے اللہ والوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے اس لئے کوئی صاحب نسبت دنیا کی فانی لذات کا گرویدہ نہیں ہوتا میرے شیر ہے اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں سفر میں روزے کی قضا کے متعلق ایک علم عظیم ارشاد فرمائے کہ ہاں ایک شکل بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو مشقت کا زمانہ تا لوگوں تو پر سفر کرتے تھے اس زمانے میں سفر میں روزہ قضا کرنا تو سمجھ آتا ہے لیکن اب تو سفر آتان ہو گیا ہواہ جات پر بیٹھے اور پہنچ گئے اب اس رخصت سے نفع اٹھانا سمجھ میں نہیں آتا اس اسکال کا جواب اسی آیت میں ہے اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسری ایام میں روزہ رکلو یہاں على سفر فرمایا على غلبہ و استعلاء و استعلاء کے لئے آتا ہے ینتم اگر سفر پر کتنے ہی غالب ہو سواری تمہاری اختیاری ہو مشقت کا کہیں نام و نشان نہ ہو ہر طرح سے راحت ہو گوئے سفر تمہارا خادم و غلام و تابع ہے لیکن سفر میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اسی لئے علا نازل فرمایا ورنہ فمن کان منکم مریضا او متافرین بھی نازل ہو سکتا تھا لیکن علا سفر فرمایا کہ قیامت تک ریل اور ہوائی جاز و غارہ کی کتنی ہی سہولتیں اور راحتیں میسر ہو جائیں اور سفر کتنا ہی مغلوب کل عدم اور آسان ہو جائے پھر بھی تم اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو یہ علم ازیم اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بلد امین میں عطا فرمایا تعلیم اعتب حضرت والا کی ایک خادم نے اپنے بیٹے کا تعارف کرائے کہ حضرت یہ میرا صاحب زادہ ہے فرمایا کہ خود صاحب زادہ نہ کہیے ورنہ آپ نے اپنی زبان سے خود کو صاحب تسلیم کر لیا اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ خادم زادہ کہو کہ میں خادم ہوں یہ خادم کا بیٹا ہے مدرسین کو حفاظت نظر کا ایک مفید مشہورہ اس شاعت فرمایا کہ چاٹگام میں ایک محدد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھاتا ہوں لیکن کبھی شرع جامع بھی پڑھانی پڑتی اس میں اکثر امارد ہوتے اور بعض بہت حسین ہوتے ان سے کس طرح نظر بچاؤں اس کے لئے مجھے کوئی نسخہ بتائیے میں نے ان کو مشہورہ دیا کہ جو لڑکے حسین ان کو تاہنے بائیں بیٹھائیے اور جو غیر حسین ان کو سامنے بیٹھائیے تو یہ مطن بن جائیں گے اور مطن ہمیشہ جل کی ہوتا ہے اور وہ حاشیہ بن جائیں گے اور حاشیہ عموماً باریک ہوتا ہے اور حاشیہ جب باریک ہوگا تو نفس کو ادراک و حسن میں دقت ہوگی پچھتی پچھتی نظر پڑے گی غائرانہ نظر نہیں ہوگی فائرانہ نظر ہوگی ساری توجہ آپ سامنے رکھیں دائیں بائیں توجہ نہ دیں مولانا اس مشہورے سے بہت خوشور کہا کہ آپ نے میری مشکل حل کر دی عیسمی تاریخ کے منصوخ ہونے کا رات بھی کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے لیکن جب مکہ فتح ہو گیا بیت المال قائم ہو گیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھت نہیں ڈلوائی تاکہ امت کے غریب بندے بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا رکھا لیکن عیسمی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قائم نہیں رکھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کھلا رکھا ایسی طرح آپ عیسمی تاریخ کو بھی قائم رکھ سکتے تھے لیکن کیوں نہیں رکھا اس کا راز اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بزرگوں کی دعاؤں کی برکت نصیب فرمائے میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اور وہ یہ ہے کہ مثلا اگر حج جنوری میں فرض ہوتا تو ہر سال جنوری ہی میں حج آتا باقی مہینے حج کے انوار سے محروم ہو جاتے لہذا اللہ کی رحمتیں عاما متقاضی ہوئی کہ قمری تاریخ سے شریعت کے احکام جاری ہوں تاکہ تمام ایام زمانہ میری عبادات حج روزہ وعیدین وغیرہ کے انوار و برکات سے مالا مال رہیں اور کوئی زمانہ میری عبادت کے انوار سے محروم نہ ہو اللہ فاکہ مل کی توفیق داتا